الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فلعقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ مولانا العظیم عزاد گرامی قرآن مجید فرقان حمید کی آخری ترتیب کے اعتبار سے آخری جو دو صورتیں ہیں صورت الفلق ہے اور صورہ ناس ہے ان دونوں صورتوں کے اندر گویا بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر ہر قسم کے شرور سے اشرار سے چاہے وہ انسانی صورت کے اندر ہوں یا چاہے شیطانی صورت کے اندر ہوں چاہے حشرات الارض ہوں سامپ ہوں بچھو ہوں یا حسد کرنے والے ہیں جادو کرنے والے یا جادو کرنے والیاں ان کی جو پھونکے ہیں ان کے جو گرے ہیں ان تمام چیزوں سے انسان اللہ تبارک و تعالی کی امان اور پناہ طلب کرتا ہے کہ خدایہ میں تیرا ضعیف اور کمزور بندہ ہوں مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اتنے اشرار اور شرور سے لڑ سکوں اے خدایہ تم مجھے اپنی امان اتا فرما اور اپنی پناہ اتا فرما اور اپنی گویا کہ اللہ کی پروٹیکشن کے اندر آ جاتا ہے اور رب تبارک و تعالی اس اپنے بندے کو اپنی امان کے اندر لے لیتا ہے رب تبارک و تعالی کا مبارک ارشاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اعوذ برب الفلق اعوذو ان دونوں صورتوں کو اس لیے معوزتین کہا جاتا ہے ان کے اندر جو پہلے لفظ ہیں وہ ہیں اعوذو میں پناہ لیتا ہوں میں پناہ میں آتا ہوں فرمایا قل اعوذ برب الفلق آپ فرمائیے کہ میں صبح کی رب کی پناہ لیتا ہوں فلق کہتے ہیں جو رات کے ہندیرے کو چیر کر اور اس میں سے روشنی کو نمودار کرنے والی ذات ہے وہ ہر چیز کو پھاڑ کے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ان اللہ فارق الحب بن نواء کہ رب تبارک و تعالی زمین کو پھاڑ کے اس میں سے جو ہے دانے میں سے پودا نکالتا ہے تو یہاں پر فرمایا کہ وہ رات کی جو ہندیری ہے اور وہ جو تاریکی ہے وہ جو ظلم ہے اور وہ جو خوف کا ماحول ہے فرمایا کہ اس کو ختم کر کے اور ایک امید امید صبح بہار فرمایا کہ وہ رب تبارک و تعالی طلوع فرماتا ہے اور فرمایا کہ چونکہ صبح کا وقت بڑا مبارک وقت ہے انہ قرآن الفجر کان مشہودہ فرمایا جو فجر کا پڑھنا ہے وہ بڑا مشہود و مقبول ہے اور اسی صبح کے ساتھ جو تھوڑا سے پہلے سہری کا وقت ہے اس کے لئے فرمایا والمستغفرین بالاسحار فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر استغفار کرنے والے ہیں ویسے تو رب تبارک و تعالی ہر وقت کا پڑھنا قبول کرتا ہے ہر وقت کا استغفار قبول کرتا ہے لیکن فرمایا کہ دنوں میں تمام دن کے اندر جو مقبولیت کا وقت ہے معبوبیت کا وقت ہے فرمایا کہ وہ سہری کا وقت ہے اور فجر کا وقت ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارُ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا لیکن حضرات کی رامی ہماری بدقسمتی اور بدنصیبی کہ جس وقت اللہ کی رحمتیں بٹ رہی ہوتی ہیں جس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے ہم اس وقت بستروں پر اوندے مو پڑے ہوتے ہیں اور تحجد پڑھنا بہت دور کی بات ہے ہم نماز فجر کے لئے بھی نہیں اٹھتے ہیں جب رب تبارک و تعالی کی رحمتیں چھمہ چھم برس رہی ہوتی اس طور پر ساری کے وقت میں فرمایا کہ آوازہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا آج آئے اور مانگے اور مانگ کر اللہ کی بارگاہ سے دی جائے تو فرمایا قُلْ اَعُوذُ بَرَبِّ الْفَلَقِ آپ فرمایے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے من شر ما خلق اور اس کی بنائی ہوئی ہر چیز سے میں پناہ مانگتا ہوں اب اس کے اندر دیکھیں ساری جامعیت آگئی من شر ما خلق جو بھی اس نے پیدا کیا ہے وہ انسان ہے چرند ہے پرند ہے حشرات الارد ہے سامپ ہیں بچھو ہیں جو کچھ بھی ہیں سامپ بچھو تو خیر کیا کریں گے آپ تو خود جو ہے وہ انسان ہی سامپ اور بچھو بنا ہوا ہے اور انسان ہی انسان کو دسنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہوتا ہے سامپ اور بچھو سے بڑھ کر انسان جو ہے دوسرے انسان کے لیے موزی بن گیا ہے زبانیں کچھ اور ہیں الہی لاج رکھ لینا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں بغض رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے تو فرمایا انسان کا تو یہ مزاج بن گیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کس کس سے کس کس کو پہنچیں گے اور کس کس سے لڑیں گے کیا کیا کریں گے نہیں کر سکتے ہیں ہم ضعیف لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں رب یعنی مغلوب فانتصر سیوہزم الجمع ویواللون الدبر اے خدایہ ہم کمزور بندے ہیں زئیب بندے ہیں تو کرم نوازی فرما دے تو مہربانی فرما دے من شر ما خلق تیری مخلوق کے اندر جتنے شر ہیں اشرار ہیں انسان ہیں جن ہیں شیطان ہیں جو کچھ بھی ہیں حشرات الارد ہیں سامپ ہیں بچو ہیں سب کے شر سے محفوظ فرما اپنی امانتہ فرما من شر ما خلق ومن شر غاسق ادا وقب اور ہندیری رات کے شر سے کہ جب وہ چھا جائے جب رات چھانے لگتی ہے خاص طور پر جب مغرب کا وقت ہوتا ہے اسی لئے فرمایا گیا کہ مغرب کے وقت بہت سارے شیعتین اور جن وغیرہ نکلتے ہیں تو بچوں کو خاص طور پر مغرب کے وقت جو ہے گھروں سے باہر نہیں چھوڑنا چاہیے بچے جو باہر کھیل رہے ہوتے ہیں کھیلیں وہ باہر لیکن جیسے مغرب کا وقت ہونے لگے ان کو بھلا لیں کہ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا ہی خطرناک وقت ہوتا ہے من شر غاسق ادا وقت اندیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے ومن شر نفاسات فی العقد اور فرمایا کہ گروں کے اندر پھونکے مارنے واریوں کے شر سے عقد عقد جو ہے یہ عقدتن کی جمع ہے اور نفاسات پھونکے مارنے والیاں وہ مرد ہیں یہاں عورتوں کا ذکر کیا گیا چونکہ اس کا جو شان نزول ہے یہ جو دو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس یہ رب تبارک و تعالی نے مشہور جو اس کا شان نزول ہے کہ لبید بن آسم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور جادو کر کے حضور علیہ السلام کو بظاہر تو کوئی تکریف نہیں پہنچائی اور بالخصوص جو حضور علیہ السلام کا قلب انور ہے جو محبت وحی ہے جو رب تبارک و تعالی کی انوار و تجلیات کا مرکز و محور ہے اس پر تو کوئی فرق نہیں پڑا واللہ ہوئی آسمو کا من الناس اور رب تبارک و تعالی حفاظت فرمانے والا ہے لیکن فرمایا کہ جسم کے اندر کچھ تکریف ہونے لگی تو جبریل علیہ السلام نے یہ دو صورتیں عطا فرمائی اور حضور علیہ السلام ہر آیت کو پڑھتے رہے اور ان کے وہ جو من شر نفاثات فی العقد وہ جو گروں کے اندر پھونکے مار مار کر انہوں نے جادو کیے ہوئے تھے وہ سارے کا سارا جادو ختم ہو گیا قرآن نے کہا جادوگر جہاں سے آئے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جادوگروں کا کلام جو ہے وہ کبھی بھی اللہ کے کلام صرف فائق اور طاقتور نہیں ہو سکتا ہے رب تبارک و تعالی کے کلام کے اندر اللہ نے قوت و طاقت رکھی ہے ان کا وہ سارا کلام ختم ہو جاتا ہے کافور ہو جاتا ہے اللہ اکبر